نیتا کا ایسا کہنا کہ جو بانگلہ دیش میں ستتی ہے وہ ہندوستان میں ہو سکتی ہے اپنے آپ زوال کھڑی کرتی ہے کہ آخر سیاست کیوں دیکھتے ہوئے یہ کتنی گیر ذمہ دارانا بات ہے خاص طور پر جب سرود علیہ بیٹھک میں ویدیش منتری ایس جیشنکر نے سب ہی کے سامنے ہر دل کے سامنے یہ بات صاف طور پر رکھی کہ بھارت ابھی اس پورے ستتی کو کس طریقے سے دیکھ سکتا ہے اور بھارت کی اگلا قدم کیا ہوگا بی جے پی نے اس کو لے کر کیا کہا ہے شہزاد پناہ والا کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس کو لے کر وہ بھی آپ کو سنبادہ دے گیرے کانگرس پارٹی کہتی ہے کہ بانگلہ دیش میں جو ستتیاں بن رہی ہے گھٹنا کرم ہو رہا ہے اس کو لے کر بھارت سرکار کے ساتھ وہ کھڑی ہے بھارت سرکار کے سٹینڈ کے ساتھ وہ کھڑی ہے پر تو دوسری اور کانگرس کے نیتا انڈی آلائنس کے نیتا چاہے سلمان خرشید ہو چاہے سنجے راؤت ہو چاہے الٹجا مفتی ہو محبوبہ مفتی کی بیٹی ہو یہ نیتا لگاتار بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں اب سلمان خرشید کہتے ہیں کہ جو بانگلہ دیش میں ہوا وہ بھارت میں بھی ہو سکتا ہے کیا یہ بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا یہ کسی کو آئیڈیا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا بھارت کی لوگتانترک سنسٹھاؤں پر پھر سے سوال کھڑا کیا جا رہا ہے ارے موڈی ویروت میں اٹرتے اٹرتے بھارت کی سنسٹھاؤں کے خلاف آپ کیوں اٹرتے ہیں کیا بھارت کی سینہ نے کبھی بھی راجدیتی میں ہستک شیپ کیا ہے جس پرکار کی باتیں سلمان خرشید کہہ رہے ہیں ان کے بولنے کا تاتپر یہ کیا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کس پرکار سے بھارت میں ہندووں پر حملے ہو رہے ہیں کیا سلمان خرشید جنہوں نے کہا تھا ہندو تو آئیسس اور بوکو حرام ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھارت میں بھی ہندووں پر حملہ ہو کیا وہ اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پرکار کی ٹپنی سے ایک بات سپشت ہے کہ کونگرس پارٹی کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے یہ وہی کونگرس پارٹی کے لوگ ہیں جو کچھ سالوں پہلے تک کہہ رہے تھے بانگلدیش بھارت کے آگے ہے ڈیموکرسی میں بھارت کے آگے ہیں ہیپینس ڈیکس میں بھارت کے آگے ہیں فریڈم ڈیکس میں بھارت کے آگے ہیں اکانومک ڈیکس میں اور آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں بانگلدیش میں تو سب کچھ برباد ہو گیا تھا اور بھارت بھی اسی رہا میں چل رہا ہے